السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر براغبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر قسمت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے ویڈیو پوری سنیئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا درود پاک پڑھیں سل اللہ علی النبیہ علیہ وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایم بات شروع کرتے ہیں کہ عشق بازو جو شہے ہر دو سرا تک پہنچا وہ خدا تک وہ خدا تک وہ خدا تک پہنچا کیا نہ پہنچے گا وہ فریاد کو میری پل بھر میں جو پلک مارنے میں عرش خدا تک پہنچا حضرات آپ یاد رکھئے کہ آقا کریم حضور صل اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ وہ مقدس چوکھٹ ہے کہ یہاں قسمت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے جیسے قرآن کریم سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ جل جلالہ و اما نبالہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهَدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ بہت لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت کو ہدایت فرماتا ہے بس یہی حال دربارِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کا ہے حضرات دورِ صحابہ میں حضرتِ صالبہ اتنے عبادت گزار اور مقبولِ خلائی کو باوقار تھے کہ لوگ ان کو مسجد کا کبوتر کہتے تھے مگر جب انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وسلم سے ان سے روٹ کر ان کو اپنی چوکھٹ سے ٹھکرا دیا تو ایک دم ان کی قسمت اس طرح بگڑ گئی کہ ایمان کی دولت برباد ہو گئی اور صالبہ سر پٹک پٹک کر کے مر گئے مگر مردودیت کا بدنما داغ ان کی پیشانی سے نہ دھل سکا اور صالبہ دونوں عالم میں زلیل و خار ہو گئے خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کا فرنا گرا جو ان کی نظر سے سبل نہیں سکتا حضرات اب دیکھئے کون نہیں جانتا حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشی ہیں رنگ بھی کالا ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے نہ کوئی عزت تھی نہ کوئی وقار تھا مگر جب یہی بلال آقے کریم حضور صل اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر آقے کی مقدس چوکھٹ سے چمٹ گئے تو ان کی قسمت اس طرح بن گئی کہ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے فرتے تھے تو وہ جنتی صحابہ جن کی آنکھوں میں نورِ بسارت کے ساتھ ساتھ نورِ بصیرت بھی تھا وہ حضرتِ بلال کے چہرے کو دیکھتے تو زبانِ حال سے کچھ اس طرح پکارتے تھے کہ بدر اچھا ہے فلق پر نہ ہلال اچھا ہے بدر اچھا ہے فلق پر نہ ہلال اچھا ہے وہ چشمیں بینہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے السلام علیکم